نمازکار دوستو کسی بھی انسان کے لیے اس کا نام بہت اہم ہوتا ہے نام سے ہی کسی انسان کی پہچان ہوتی ہے سوچ کر دیکھئے اگر آپ کسی انسان سے کئی بار مل چکے ہیں اور پھر ایک بار اس سے ملنے کا موقع ملا لیکن آپ کے پہلے کئی بار ملے ہونے کے بابجود بھی بہے آپ کا نام نہیں جانتا تو کتنا برا لگے گا آپ کو بہیں دوسری طرف کوئی چھوٹی سی ملاقات کے بعد بھی اگر آپ کا نام یاد رکھے تو کتنا اچھا لگے گا آپ کو اور یادی کوئی آپ کے نام کو بگاڑ کر یا غلط طریقے سے بولے تو کتنا عجیب سا لگے گا آپ کو یہی ہوتی ہے نام کی اہمیت اور مہدوتا لیکن اب تک صرف آپ کے سارو جنک نام کی بات ہو رہی تھی اب سوچ کے دیکھئے کہ آپ کے دیس کے نام کو اس نام سے پکارا جائے جو کبھی دیس باسیوں نے چاہا ہی نہیں یہ بات اپنے آپ میں سبھی دیس باسیوں کے لیے سرمناک ہوگی ہم بات کر رہے ہیں حال ہی میں شروع ہوئے انڈیا اور بھارت نام کے گرمائے ماملے کی آپ کو بتا دیں G20 سکھر سمیلن کا آیوجن اس بار بھارت میں آیوجیت کیا جا رہا ہے جس کی تمام تیاریاں پونڈ روپ سے ہو چکی ہیں سب کچھ بہتر ڈھن سے چل رہا تھا لیکن نمترن پتر پر لکھی ایک لائن نے بوال مچا دیا ہے اس میں لکھا ہے تیسی ڈینٹ آف بھارت اس سے سرکار کی منصہ بہت صاف ہے ان کا ترک ہے کہ اب تک ہم بھارت کو انڈیا کہتے رہے جو اصل میں ہمارے دیز کا نام ہے ہی نہیں انڈیا نام انگریزوں دوارہ رکھا گیا تھا اور یہ نام ہمیں گولامی کی یاد دلاتا ہے اور گولامی کو محسوس کراتا ہے جبکہ دیز کو آجاد ہوئے پورے ستتر ورس ہو چکے ہیں اسی لیے اب بقت آ گیا ہے کہ انڈیا کا نام بدل کر بھارت رکھ دیا جائے چونکہ پورے بپکچ نے ابھی ایک گٹھوندن بنایا ہے جس کا نام بھی انڈیا ہے تو اس ہو رہے بیواد پر پورے بپکچ کا کہنا ہے کہ سرکار ہمارے بنائے گٹھوندن سے گھبرا کر یہ سب کر رہی ہے دلی کے سی ایم اروند کیزریوال نے کہا ہے اگر ہم کل کو اپنے گٹھوندن کا نام بدل کر بھارت رکھ دیں گے تو کیا سرکار دیز کا نام بدل کر بی جے پی کر دے گی آپ کو بتا دیں کہ سمبیدان کے انوچھید ایک میں لکھا ہے انڈیا that is بھارت سرکار آگامی سنصد کی بیٹھک میں اس انوچھید میں بدلاب کر کے پونڈ روپ سے دیش کو بھارت کا نام دے سکتی ہے لیکن پورا بپکچ اس بات سے نہ کیول نہ خوش ہے اس کا جم کر بیرود اور سرکار پر آروپ لگا رہا ہے ساتھ ہی بھاری سنکھیا میں لوگ بھی اس کو غلط طرح سے لے کر اس کا بیرود کرتے نظر آ رہے ہیں ساتھ ہی لوگوں کا کہنا ہے اور ان کے سوال ہیں کہ اگر انڈیا کو بدل کر پونڈ روپ سے بھارت کر دیا جائے گا تو کیا ان ناموں کو بھی بدل دیا جائے گا جن میں پہلے سے ہی انڈیا سب موجود ہے جیسے ربی آئی سبی آئی پی ٹی آئی اور بھی کئی سارے تو اس ماملے پر لگا تار راجنیتک دل بھی ایک دوسرے پر آروپ پرتی آروپ لگا رہے ہیں ساتھ ہی جنتا جناردھن بھی چائے کی ٹپری سے لے کر آفیس کی کینٹین تک اس مدے پر اپنی رائے رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں انڈیا نام بھلے ہی ہمیں آدھو نکتہ کا احساس دلاتا بھلے ہی ہمیں خود کو انڈیا بتاتے سمیں الگ سا لگتا ہو لیکن بھارت نام ہمارے بیدوں دوارہ لیا گیا ہے اس نام سے ہماری سنسکرتی جڑی ہوئی ہے ہماری سنسکرتی سے ہی بھارت نام پیدا ہوا ہے بھارت نام ہماری اصل پہچان ہے اور آدھو نکتہ کبھی بھی سنسکرتی سے بڑی نہیں ہو سکتا تو دوستوں ان سبھی تکھوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس مدے کو کس طرح دیکھتے ہو آپ اس مدے پر کیا رائے دینا چاہتے ہو تو کیا آپ انگریزو دوارہ دیئے گئے انڈیا نام کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا پھر بیدوں سے نکلا اور آپ کی سنسکرتی سے جڑا ہوا بھارت نام اس نام کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جے ہند